موسیقی موسیقی ہلو فرنڈز تو کیسے ہیں آپ سب میں سمیت آپ کا welcome کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل سمیت راش پال اپ ڈیٹس پر سو ہمارا جو آج کا ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا whatsapp کے emotion status کیسے بنا سکتے ہیں اور کیسے نہیں بنا سکتے ہیں آپ کو کس کی چیز کی جوڑت ہوتی ہے اور کس کی چیز کی جوڑت نہیں ہوتی ہے میں نے آپ کو سب کچھ ویڈیو میں بتایا ہے بہت easy to use ہے آپ بھی بہت easily اپنا کچھ بھی status یا کچھ بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو بھی جاننے کہ میں نے کیسے create کیا میں نے اس کا پورا ٹیٹوریل آپ کو ویڈیو میں سمجھایا ہوا ہے آپ کو سمپلک کرنا کیا ہوگا بینا سکیپ کیے میری ویڈیو کو شروع سے لے کر end تک دیکھنا ہوگا and اگر آپ ہمارے چینل پر new ہیں تو آپ کو نیچے red color کا subscribe button دکھ رہا ہوگا جائیے اس کو subscribe کر لیجئے and side میں notification bell button ہوگا اسے press کر کے اول پر click کر لیجئے گا تاکہ جو بھی ہمارے new updates ہو وہ آپ کو سب سے پہلے ملتے رہے تو چلیے زیادہ time waste نہ کرتے ہوئے ہم ویڈیو کی طرف آتے ہیں تو ویڈیو کو start کرتے ہیں so آپ کو سب سے پہلے کرنا کیا ہوگا آپ کو simply اپنے edit کی option پر click کرنا ہوگا جیسے آپ edit پر click کروگے آپ کے سامنے بہت سے options آ جائیں گے آپ کو simply کرنا کیا ہوگا یہ جو آپ کا 4.5 ویر ویٹس ایپ کے status کے لیے یہ ہوتا ہے آپ کو یہ choose کر لینا ہے یہ choose کرنے کے بعد آپ کو جون سے بھی آپ کی resolution بغیرہ choose کرنے آپ یہاں سے اپنے resolution بغیرہ choose کر سکتے ہیں so ہم دیکھے جار 80 pixels پر choose کر لیتے ہیں اور آپ کو frame rate جو choose کرنا ہو آپ frame rate choose کر سکتے ہو so ہم 30 fps choose کر لیتے ہیں ویڈیو سب کچھ choose کرنے کے بعد ہم simply create project پر click کر دیں گے جیسے ہم create project پر click کر دیں گے آپ کے سامنے ایک ایسی image آ جائے گی آپ کو simply کرنا کیا ہوگا آپ کو اس add کے button پر click کرنا ہوگا جیسے آپ اس add کے button پر click کروگے آپ کے سامنے audio کا option آئے گا آپ نے جون سے بھی songs پر یا کسی بھی audio پر بنانی ہو تو آپ بنا سکتے ہو so میں kgf کی ringtone اٹھا رہا ہوں میں اس kgf کی ringtone اٹھا کے تو آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں کہ آپ motion کیسے ڈال سکتے ہو اپنے میں اپنے جو image ہوتے ہیں یا آپ کی جون سے ویڈیو ہوتے ہیں آپ اس میں motions یا motion effect کیسے ڈال سکتے ہو تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو سمپلی audio پر click کرنا ہے جیسے آپ audio پر click کریں گے آپ کی جہاں پر بھی رکھی ہوگی جون سے بھی آپ نے song کو select کرنا آپ کر سکتے ہو so میں ایک بار اپنے song کو select کر لیتا ہوں جو میں نے ابھی download کی ہے میں دیکھ لیتا ہوں کہاں پر ہے وہ جیسے کہ میں نے یہ ringtone download کی ہوئی تھی میں اس ringtone کو add کر لیتا ہوں جیسے میں اس ringtone کو add کر لیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے سامنے ہم کتنے منٹ کا 27 منٹ کا اپنا status ready کر سکتے ہیں یہ سب add کرنے کے بعد آپ کو سمپلی آپ کی جون سے بھی image ہو آپ کو اپنے images کو add کرنا ہے so میں اپنے images کو add کر لیتا ہوں جیسے کہ میں نے images download کی ہوئی ہے so میں images کو add کر لیتا ہوں one جہاں پر آپ کی image ختم ہوگی آپ کو وہاں پر اپنی second image select کر لینا ہے جیسے کہ ہمارے یہاں پر first image ختم ہو رہی ہے تو ہمیں simply کرنا کہا ہمیں یہاں پر اپنی second image select کر لینا ہے کہ میں second کو select کر لیتا ہوں جہاں ہماری second ختم ہوگی ہم وہاں پہ third کو select کر لیں گے جیسے ہماری یہاں یہ ختم ہو جاتا ہے ہم third کو select کر لیتے ہیں ہم اپنا third کو select کر لیتے ہیں third کو select کرنے کے بعد جہاں پہ ہماری third ختم ہوگی سو ہم fourth کو select کر لیتے ہیں ایسے آپ نے جتنی images add کرنی ہو آپ اپنے according اتنی images کو add کر سکتے ہو سو ہم نے fourth image کو بھی add کر لیا یہاں پر ہماری یہ over ہو گئی اب ہم نے fifth image کو add کرنا ہے آپ جتنی مرضی چاہو اپنی photos کو add کر سکتے ہو جیسے کہ آپ ہم نے ساری photos add کر لیا آپ دیکھ سکتے ہو ہم نے سب کی سب photo add کر لیا یہ photo add کرنے کے بعد آپ چاہو تو اس photos کا size بھی بڑھا سکتے ہو اگر آپ کو اس photo کا size نہیں بڑھانا تو simply آپ آگے میں آپ کو یہ photo لگا کے دکھاتا ہوں کیونکہ میرے پاس اور photos نہیں ہیں سو میں ان کی photos کو اور آگے add کرتا جاؤں گا جون جون سی photos ہیں ان کی سو میں اس photo کو add کر کے آپ کو صرف 27 minute تک لے کر چلوں گا سو میں last والی photo کے size کو ہی بڑھا دیتا ہوں تاکہ مجھے بار بار photo کو add نہ کرنا پڑے سو میں اس کے size کو ایک بڑھا دیتا ہوں میں آپ کو اتنی ہی دیر کا status بنا کے دکھاتا ہوں کیا آپ کا status کو ready کر سکتے ہو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا سامنے سب photos آ چکی ہے تو آپ کو سب سے پہلے کرنا کیا ہوگا آپ کو ایک جون سے بھی first image ہوگی آپ کو first image پر click کر دینا ہوگا جیسے کہ میں آپ کو پہلے ایک بار start کر کے دکھاتا ہوں کہ اگر ہم start کرتے ہیں تو آپ کے سامنے simply ایسی images آ رہی ہے کوئی بھی effect نہیں ہے اب ہمیں اس میں effect ڈال لے میں آپ کو بتاؤں گا آپ کیسے effects کو ڈال سکتے ہو تو چلیے میں آپ کو effect ڈال کے بتاتا ہوں آپ کو کرنا کیا ہوگا simply اپنی image پر click کرنا ہوگا جیسے آپ image پر click کروگے آپ کے سامنے ایک option دیکھ رہا ہوگا effects کا so آپ کو effect پر click کر دینا ہے effect پر click کرنے کے بعد آپ کو add effect پر click کرنا ہے add effect پر جیسے آپ click کروگے آپ کو simply move and transform پر آ جانے جیسے آپ اس پر آ جاؤ گے آپ کو یہ fourth number پر option دیکھ رہا ہوگا آپ کو simply اس کو click کر دینا ہے جیسے آپ اسے click کروگے اسے click کرنے کے بعد آپ اپنے جو آپ کو angle ہے angle کو آپ کو آپ اپنے coding کی image set کر لینا like میں 54 پر select کر دیتا ہوں and next option آتا ہے frequency frequency کو آپ کو جہاں پر بھی set کرنا آپ اپنے coding set کر سکتے ہو so میں frequency کو بھی یہاں پر set کر دیتا ہوں جیسے کہ میں frequency کو یہاں پر set کر دیتا ہوں frequency اتنی set کرنے کے بعد جو آپ کا main option ہے magnitude آپ کو magnitude پر click کرنے and آپ کی جہاں سے image start ہو رہی ہے آپ کو simply آپ کو starting image پر آ جانے جیسے آپ starting image پر آ جاؤ گے آپ کو یہاں پر ایک plus icon دیکھ رہا ہوگا آپ کو اس plus پر click کر دینا جیسے آپ اس plug پر click کروگے آپ کا جو magnitude ہے magnitude کو جتنا بڑھانا ہو بڑھا دینا جیسے کہ میں اپنے 200 کر دیتا ہوں magnitude کو magnitude ہم نے جیسے 200 کر دیا 200 کرنے کے بعد آپ کو simply کرنا کیا ہوگا جہاں پر photo کا end ہو رہا ہے آپ کو photo کے end پر آ جانا ہے photo کے end پر آنے کے بعد آپ کو simply again یہ plus کا button دوبارہ دبا دینا جیسے plus کا button دباؤ گے آپ نے جتنا magnitude بڑھایا تھا اس کو minus کر دینا minus کرنے کے بعد ہم جیسے کہ starting میں آ جاتے ہیں starting میں آنے کے بعد جیسے ہم اسے play کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو اس میں کچھ بھی فرق نہیں آیا تو آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا starting میں plus کا icon نہیں لگا پہلے ہمیں plus کا icon لگانا ہوگا plus کا icon لگانے بعد magnitude بڑھانا ہوگا magnitude بڑھانے کے بعد ہمیں end میں آنا ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا starting سے plus کا لگ چکا ہے اب ہمارا کچھ ایسے work کر رہا ہے تو اب میں آپ کو next بتاتا ہوں آپ کو کیسے کیا کرنا ہے تو چلیے ہم next آگے چلتے ہیں آگے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں اس میں ایک اور effect ڈالنا ہوگا ایک اور effect ڈالنے کے لیے پہلے ہمیں اسے بیچ میں آنا ہوگا بیچ میں آنے کے بعد جو آپ کو یہ دیکھ رہا ہوگا plus کے نیچے ہمیں یہاں پہ کلک کرنا ہوگا یہاں پہ کلک کرنے کے بعد جو اوپر والا ڈوٹا اس کو ہم red set دیوار پہ چپکا دیتے ہیں end جو ہمارا نیچے والا ڈوٹا ہم اس کو left set دیوار پہ چپکا دیتے ہیں دیوار پہ نہیں چپکانا تو اب اسے اوپر کی set بھی چپکا سکتا ہو اس کو چپکانے کے بعد آپ کو سمپلی بیک پر کلک کر دینا ہے بیک پر کلک کرنے کے بعد یہ ہمارا یہ سب کچھ ریڈی ہو چکا اب ہمیں اس میں ڈالنا ہے موشن سو ہمیں بلر ڈالنا ہے بلر ڈالنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا بیک پر کلک کرنا ہوگا بیک پر کلک کرنے کے بعد ہمیں اگین ایفیکٹس پر کلک کرنا ہوگا ایفیکٹس پر کلک کرنے کے بعد ہمیں تھوڑا سا ایمیز کو آگے لے جانا ہوگا ایمیز کو آگے لے جانے کے بعد ہمیں سمپلی ایڈ ایفیکٹ پر قلک کرنا ہوگا جیسے ہم ایڈ ایفیکٹ پر قلک کریں گے ہمیں یہاں پہ اoption دیکھ رہا ہوگا blur%, blur میں جانہ ہوگا blur میں جانے کے بعد آپ کو motion blur پرقل کر دینا ہوگا جیسے آپ motion blur پر قلک کروگے آپ کو simply blur کو اوپن کر لینا ہوگا blur کو اوپن کرنے کے بعد ہم اینک کو 120 سائز کرنے کے بعد ہم ایسا جو scale اینگل ہے ہم ان دونوں کو کر دینا ہوگا یہ سمپلی کرنے بعد ہمیں بیک پہ کلک کرنا ہوگا and again again effects میں جانا ہوگا effects میں جانے کے بعد ہمیں again blur میں جانا ہوگا blur میں جانے کے بعد ہمیں again motion blur میں جانا ہوگا وہاں پر جانے کے بعد ہمیں again motion blur کو open کرنا ہوگا and اس کی جتنی ہم نے پہلے 120 کی تھی پلس کی تھی اب اس میں سے ہم .20 مائنس کر دیتے ہیں and جو ہم نے پہلے angel ہے وہ sorry angle length scale کو off کیا تھا اب ہم position کو off کر دیں گے یہ سب کرنے کے بعد میں آپ کو دیکھاتا ہوں کہ ہمارا یہ کیسے ready ہو ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کچھ image اس طرح سے ready ہو چکی ہے image ready ہونے کے بعد ہمیں کرنا کیا ہوگا اب ہمیں اس میں ایک squeeze کا effect ڈالنا ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ کو کیسے ڈالنا ہے اس کے لئے آپ کو again effect پر click کرنا ہوگا effect پر click کرنے بعد آپ کو add effect پر click کرنا ہوگا جیسے آپ تھوڑا سا left side پر سے click کروگے آپ کو یہاں پر دیکھ رہا ہوگا destroy and wrap اس پر click کرنے کے بعد آپ کو simply نیچے جانا ہے نیچے جاتے رہوگے جاتے رہوگے تو آپ کو ایک option دیکھ رہا ہوگا squeeze کا so ہمیں squeeze پر click کر دینا ہے جیسے آپ squeeze پر click کروگے آپ کو starting میں آ جانا ہے starting میں آنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہوگا آپ کو squeeze پر click کرنا ہوگا جیسے آپ squeeze پر click کروگے آپ کو ایک plus کا جو sign دیکھ رہا ہوگا اس پر click کرنا ہوگا اس پر click کرنے کے بعد ہمیں اسے لیفٹ سائیڈ کی تھوڑیوڑ ڈریک کرنا ہوگا جیسے 20 یا 20 25 کر لیتے ہیں آپ کو اتنا کر دینا ہوگا اتنا کرنے کے بعد آپ کو سمپلی کرنا کیا ہوگا تھوڑا سا image کو لیفٹ سائیڈ پر کرنا ہوگا and again plus کا مارک دے دینا ہوگا plus کا مارک دینے کے بعد ہم نے جیسے ہم 0.25 plus کیا ہمیں 0.25 یہاں پر minus کر دینا ہوگا جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم یہاں سے 0.25 minus کر دیتے ہیں sorry 26 ہوگا 26 رہن دو so آپ کو 25 ہی کرنا آپ جتنا plus کروگا آپ کو اتنا ہی minus کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اپنی فوٹو کو تھوڑا سا اور آگے بڑھانا ہے and یہاں پہ آپ کو plus کا sign again دے دینا ہے and آپ کو یہاں پہ نہ plus کرنا ہے نہ minus آپ کو بلکل strength آپ کو بیچ میں کر دینا ہے جیسے آپ strength بیچ میں کر دوگے so ہم back to click کر دینا ہے میں آپ کو ایک بار ready ہوگا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ہمارا کیسے work کر رہا ہے جیسے ہم play کریں گے آپ دیکھ سکتے ہوں ہمارا کیسے work کر رہا ہے so اب ہمیں کرنا کیا ہوگا جتنی بھی ہماری image سے ہمیں سب image پہ اپنا یہ والا filter لگا دینا ہوگا یہ لگانے کے لئے effect لگا دینا ہوگا یہ effect لگانے کے لئے ہمیں کرنا کیا ہوگا simply اپنی image پہ click کرنا ہوگا جیسے کہ ہم اپنی image پہ click کرتے ہیں image پہ click کرنے بعد آپ کو effect پہ click کرنا ہوگا جیسے آپ effect پہ click کروگے آپ کو نیچے کی side option دکھ رہا ہوگا 3 dot 3 dot دکھ رہے ہیں آپ کو simply وہاں پہ click کر دینا ہوگا وہاں پہ click کرنے کے بعد آپ کو یہ copy effects option دکھ رہا ہوگا آپ کو یاں پہ copy effect پہ Click کر لینا ہے copy effect پہ click کرنے کے بعد آپ کی جتنی بھی امی compr changes add آپ کو simply اُس پہ CLICK کرنا ہے اُس پہ click کرنے کے بعد effects میں جانا effects میں جانا ہے vert Favorite پہ 120 and effect paste کردینے so ہم ساری form جتنی بھی ہماری images ہے سب پہ причم effect لگا دیتے ہیں so ہمیں جو جو ہم نے سب میں ہم یہ والا ایفیکٹ پیسٹ کر دیتے ہیں ایفیکٹ پیسٹ کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیسے وقت کر رہا ہے جسے ہم نے اس پہ بھی additions اگر یہ والا start لگانے کے بعد ہمیں ساری جگہ پہ ہمیں صرف ایک ہی بار ایفیکٹ بنانا ہوگا ایک بار ایفیکٹ بنانے کے بعد ہمیں ہر جگہ پہ اسی ایفیکٹ کو سمپلی پیسٹ کر دینا ہوگا جیسے کہ ہم ساری جگہ پر اپنے ایفیکٹ کو پیسٹ کر دیتے ہیں میں ایک بار پلے کر کے دیکھ لیتا ہوں کہ یہ ہمارا کیسا وقت کر رہا ہے میں ایک بار جتنی بھی ہماری یہ پوری کی پوری لائننگ کلیر کر لیتا ہوں میں اس والی لیئر کو تھوڑا چھوٹا کر دیتا ہوں صرف تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہوگی میں آپ کو سب کچھ ایزیلی سمجھا پاؤں گا جیسے کہ میں نے اس کو چھوٹا کر دیا چھوٹا کرنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں کہ اپنی اور بھی ایمیجز یہاں پر ڈال دیتا ہوں تاکہ یہ جو بھی ہم نے بنایا ہے یہ تھوڑا سا ہمارا گیٹ اپ اچھا ہے سو ہم اور بھی یہاں پر ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا ہم ڈال دیتے ہیں ہم صرف اس لئے لگا رہے ہیں ایمیجز تاکہ جو بھی ہمارا گیٹ اپ ہے وہ تھوڑا سا کول لگے انٹ دیکھنے میں اچھا لگے کیونکہ میں آپ کو ٹیٹوریل سمجھا رہا ہوں اگر آپ بناو گے تو آپ اچھی خاصی فوٹوز لے لینا اگر آپ اپنے لیے بنا رہے ہو اپنے لیے یا کسی اور کے لیے بنا رہے ہو تو ان کی کچھ جادہ سی فوٹو لے لینا تو اس میں تھوڑا تھوڑا سایز پر اپنی فوٹوز کو اڈجسٹ کر لینا جیسے کہ میں ایک last photo کو اڈجسٹ کر لیتا ہوں ہوں یہاں پر جیسے میں نے اس last photo کو اڈجسٹ کر لی سو ہمارا یہاں پر ختم ہو چکا ہوگا جیسے کہ ہم دیکھ لیتا ہمارا یہاں پر ختم ہو چکا ہے سوری ایک بار یہ چلا گیا میں اپنا پروڈیکٹ میں جاتا ہوں پروڈیکٹ میں جانے بعد اگر اس کو چوز کر لیتا ہوں چوز کرنے کے بعد ہمیں کرنا ہے کیا ہوگا سمپلی ایک بار میں پلے کر کے دیکھ لیتا ہوں کیا سا وقت کر رہا ہے جیسے کہ میں نے چلا دیا آپ دیکھ سکتے ہو جتنے بھی آپ نے image پر وہ لگایا تھے سب پر motion blur آ چکا ہے جیسے پر motion blur نہیں آیا وہ ایک بار ہم چیک کر لیں گے کس کس پر مارا motion blur نہیں لگا ہے سو جیسے کہ یہ start بھی چل رہا ہے چل رہا ہے اگر ہمارا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں motion blur نہیں لگا ہم ان پر بھی motion blur لگا لیتے ہیں ہم اگین effect میں جائیں گے effect میں جانے کے بعد وقت پر ہم paste کر دیں گے ہم جلدی جلدی paste کر لیتے ہیں تاکہ مجھے زیادہ time نہ لگے یہ تھوڑی layers زیادہ ہو گئی ہے مجھے اسی لیے بہت زیادہ time لگ رہا ہے effects لگانے میں ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی بھر آپ کو سب کو چیزی لی سمجھ آ جائے گا سو ہم ہر جگہ پر اپنے effect کو paste کر دیتے ہیں یہ ہماری last layer میں یہاں پر بھی effect کو paste کر دیتے ہیں سو یہ سب کچھ paste کرنے کے بعد میں آپ کو final form دکھاتا ہوں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہوگا دیکھنے میں سو ہم ایک بار again play کر لیتے ہیں موسیقی یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ کو simply کرنا کیا ہوگا یا آپ کا status ready ہو چکا ہے اگر آپ کو کچھ text ہو کہہ رہا ہے edit کرنے تو آپ coinmaster میں جا کے add کر سکتے ہو اس کو کرنے بعد آپ کو simply جو پر option دکھ رہا ہوگا setting کے side میں export کا آپ کو simply یہاں پہ کلک کر کے export پہ کلک کر کے preparing to export پہ کلک کر کے آپ اپنی اس ویڈیو کا export کر سکتے ہو جیسے میں ایک بار export کر لیتا ہو جیسے آپ دیکھ سکتے ہو اب یہ ہماری gallery میں آ چکی gallery میں آنے کے بعد آپ simply save پہ click کر دینا ہوگا جیسے آپ save پہ click ویڈیو اچھی لگی ہو تو جانے سے پہلے میری ویڈیو کو like کر نہ مط بھول لیں اگر آپ میرے چینل پر new ہو اگر ہمارے چینل کو اب تک subscribe نہیں کیا تو نیچے red color subscribe button press کر لیجئے گا so میں آپ سے ملتا ہوں next ویڈیو میں جب تک لیے تا bye bye dhany ba dhany ملتا